جارہے کہ ابھی بھی ملبے میں کئی لوگ دبے ہوئے ہو سکتے ہیں اس بلڈنگ کا نام شکونتلا تھا اور اس میں کل نو پریوار رہتے تھے رات کے لیے اور بچا کے لیے دمکل کی دس سے زیادہ کاریاں اس وقت موقع پر موجود ہیں بتا جارہا کہ شکونتلا بلڈنگ چالیس سال پرانی تھی وارش کا ہر بار کا یہی سلسلہ ممبئی اور اگرم تھانے کی بات کریں بمارتیں یہاں گرتی رہتی ہیں لیکن باوجود اس کے لوگ اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں جو خطرناک ہیں اس میں رہنا چھوڑتے ہیں نہیں تہینا کہیں رسپانسیبلیٹی لوگوں کیلئے ہے لیکن باوجود اس کے لوگ اس طرح کی امارتوں میں رہتے ہیں اور حادثے کی شکار یہ امارتیں ہوتی ہیں ایسی ہی ایک بلڈنگ تھانے میں گری ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے لوگ جو ہیں جمع ہیں ریسکیو آپریشن اس وقت چل رہا ہے ملبے کی نیچے ابھی بھی کئی لوگ ڈبے ہو سکتے ہیں دیر رات آپ سمجھ سکتے ہیں سب لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں جب یہ امارت اچانک سے تاش کے پتنوں کتنا ٹھے گئی نو فیملیز اس بلڈنگ میں رہتی تھی شکونتلا اس بلڈنگ کا نام تین منزلہ یہ امارت جو ملبے میں تبدیل ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جمع ہیں حالانکہ اب جیسی روشنی ہوگی صبح ہوگی تو لوگ جو ہیں ریسکیو کرنے میں تھوڑا آسانی ضرور ہوگی ابھی بھی کئی لوگ جو ملبے کی نیچے دبے ہوئے ہیں ایسی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیونکہ نو فریبار اس بلڈنگ میں رہتے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے اچانک جب یہ بلڈنگ گری ہوگی تو منظر رہا ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے صحیحوگی منوچ اندیلیا اس وقت جڑ رہا ہے منوچ کیا جانکاری ملی ہے کیا ملبے میں سے کچھ لوگوں کو نکالا گیا دیکھیں آٹھ لوگ کو ابھی تک نکالا گیا ملبے میں سے لیکن ابھی بھی رہات اور بچاؤ کر لگاتار چل رہا ہے جو ایک قدر ہے جو آس پاس کے علاقے میں جو ان کا کہنا ہے کہ اس بلڈنگ میں جو ہے نو فیملی سی اور جو رہانہ پولیس کمیشنروں نے بھی یہی کھائے کہ ہو سکتا ہے کہ ملبے میں دل سے پندہ لوگ ابھی بھی جو ہے دبے ہوگا چلیے شکریہ